اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتی کیا کر دیا پیپلز پارٹی نے یہ دعوے اور بادے آپ لوگ آج کر رہے ہیں اس کی ضرورت تو نہیں تھی نا یہ کر کے دکھا دیا ہوتا تو پھر آسان ہوتا ووٹ مانگنا بسرہ صاحب سے تو جو آپ کہیں گے وہ کہہ دیں گے ان کا تو کوئی میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا کیسا صاحب خود بول رہے ہو میں کیوں کہوں گی نہیں میں بسرہ صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ میرے دوست ہیں بسرہ صاحب یہ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہے اب میں خود گلگت بلستان میں آپ بتائیے ہی جو سارا سی پیک جی جو روڈ بن گئے جو انفرارٹرکچر وہاں پہ بن گیا جو ٹوریٹ کتنا سید ہو جانے جا اب یہ کسی بات کو مانے گئی نہیں تو انس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا کسی تو انس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا کسی کے بعد گلگت بلستان میں جو ترقی ہوئی ہے پاکستان مسلم ڈیگ کے دور میں اس سے پہلے تو انلون سید آپ مجھے بتا دیں گے کیا ترقی ہوئی ہے میں نے تو کہہ دیا نا کہ وہاں جو سرنگے بنی ہیں اتنی دشوار گزار تھیں جو روڈز بن گئے سر وہ تو مہا سیرہ بائی پاس سے بنی ہے سی پیک نہیں نہیں پورا گلگت بلستان میں نے خود پورا وزٹ کی ہے سر میں بھی ہو کر آئی ہوں ریسنگ کے ہو کر آئی ہوں سی پیک والے حصے میں کام ہوئے اچھا تو آپ کو نظر نہیں آئے سر کیوں نظر نہیں آئے جو 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 ترقی ہوئی ہے وہ تو اب ہر بندہ دے آپ گئی ہوں گی وہاں پہ تو آپ بتائیے کتنے اچھے روڈ میں بسرہ صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے شاید پھر یہ بسرہ بسرہ بیچ میں نہیں بولو پھر نہ آپ کا پروگرام ہوگا نہ ہمارا ہوگا آپ یار اپنی بات آپ کی ہم نے تو ٹھیک ہمیں بات تو سنتے لے بسرہ صاحب آپ بڑے بات تو سن لے نا یہ جو اگر اگر یہ سارا کچھ آپ نقشہ کھینچ رہے ہیں یہ یہ جو جنت کا نقشہ ہے جی اور میں جنت کا میں کہہ رہا ہوں وہاں جنت نظیر ہو گئی ہے وہاں جو اللہ سے میں نے یہی محسوس کیا کہ گلگت مدرستان تو پہلے ہی جنت کا نقشہ ہے وہاں پہ وہاں پہ پہ پندرہ کے بعد پتا چلے گا جب زمانتظمت ہوئی وہاں پہ آپ کی وہ تو وہ اگر اگر آپ نے اگر آپ نے الیکشن فیر ہونے دیئے نا وہاں کیونکہ ہمیں تو یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم جو کچھ پچھلے دو ہزار اٹھارہ میں آپ نے بسرہ صاحب کیا ہے ابھی بھی آپ کو یقین نہیں آرہا کہ ہار جاؤتے دانلی ہیسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو اچھا بسرہ ایسا کرو کہ جی میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں آپ میرے پیارے دوست ہونا آپ آؤ میری کانسٹیونسی میں وہاں دیکھ لو ایکشن جیت گیا ہوں بہا آپ جیت گئے تھے وہاں الیکشن صاف ہوں میں جا پہار کے بعد داندلی ہو گئے یہ یہ بات ہو رہی ہے داندلی کی بات پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے داندلی کی بات مسلم لگ نون بھی کر رہی ہے یہی بات میں آگے پڑھاؤں گے زیادہ تیمو صاحب آپ نے وزٹ کی ہے حالیہ گلگل پلسستان کا آپ گئے وہاں دیکھا ہے آپ نے کتنا ترقی آفتہ چیزیں آپ کو نظر آئیں کتنا ترقی کے حوالے سے کام ہوا گلگت میں اس طرح سے ابھی قیسر صاحب بول رہے ہیں کیا کیا دیکھا اگر آپ نے وہاں وزٹ کیا ہو تو نہیں مجھے یہ موقع نہیں ملا کہ میں جی بی وزٹ کر سکوں پر انشاءاللہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں آپ لڑکانا اور کراچی وزٹ کر لیں یا تین باریاں لیں بسرا صاحب بات تو کرنے دیں ان کو بسرا صاحب بیچ میں مت بات کریں میں نے ویسے کہا میں نے کہا ترقی کراچی اور لڑکانا میں دیکھ لیں ہی بیچ میں چٹکلے چھوڑ لیں۔ انشاءاللہ آپ کو ب rested رخ کی بات Emir تین بل شاہد result":تین بیسا صاحب بلین مجھے صاحب موقع نہیں ملا جی بی وزٹ کرنے کا پر ہم نے سنا ہے کہ خوبصورت ہے سنا ہے کہ حالیہ میں کام بھی وہاں پر ہوئے ہیں روڈ رستے بنے ہیں ڈیولپنٹ ہوئی ہے پر انشاءاللہ تارہ جب خود جائیں گے تو پھر دیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی جیت کے بعد لیکن خوبصورت تو ہے نو ڈاؤٹ لیکن سر نہ وہاں پر آہ روڈز اس حالت میں آہ آپ کے لیے سفر ہو جاتا ہے بہت دشوار آپ کو پتہ ہے ظاہرے لینڈ سلائننگ کے وجہ سے اگر روڈ بنتی بھی ہے تو رہ نہیں پاتی جو بات کیسے صاحب نے کی اس بات کو میں بھی سیکنڈ کروں گی کہ سی پیک کے حوالے سے کام تو ہوا ہے لیکن اگر ہم ویسے بات کریں کہ وہاں پر موجود حکومت نے کتنا کام کیا تو وہاں کے اپنے لوگ جو ہیں وہ خائف نظر آتے ہیں مسلم لگ نون کی حکومت تھی نا ظاہر ہے تو وہاں خائف نظر آتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہاں میں صحت کی سہولیات نہیں ہے اگر یہاں پر ڈیلیوری ہوتی ہے تو خواتین پریشان ہوتی ہیں صحت کے مراکز نہیں بنائیں اس طریقے سے تعلیم کے حوالے سے زیادہ لیٹرسی لیٹ بہت ہائی ہے دیکھیں اس کے باوجود تعلیم کے حوالے سے اس طریقے سے کام نہیں کیا گیا انٹرنیٹ اس کی سہولت نہیں ہے وہاں پر تو لوگ وہاں پر جو رہتے ہیں جو وہاں کے شہری ہیں گلگت بلتستان کے کیونکہ میں وہاں گئی میں وہاں رہی لوگوں سے ملی تو لوگ تو پریشان ہیں جو بات قیسر صاحب کہہ رہے ہیں میں حیران ہوں وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کیا دیکھا تو جو میں نے دیکھا سر وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے خوبصورتی دیکھی لیکن انفرسٹرکچر سہولیات مجھے نظر نہیں آئیں تو تیمور صاحب چلیں گئے نہیں ہے لیکن اگر دعوے کر رہی ہے پیپلز پارٹی تو آٹ میں تو پھر آپ لوگ بھی تھے آپ لوگوں نے کیا کیا کچھ کیا وہاں پر تیمور صاحب یہ تو پتہ ہی ہوگا آپ کو جی تیمور صاحب جی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی جو پولز کہہ رہے ہیں جو تجیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ 51% سے زیادہ لیڈ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ فارم ہوگی تو یہ آئیم شور انشاءاللہ تعالی کیونکہ اب چیئرمن خود گلگت بلچستان میں ہیں وہ وہاں کے حالات دیکھ رہے ہیں وہاں کی فسلیٹیز میں دیکھ رہے ہیں دھاندے تو نہیں ہوگی نا جی امید تو یہی ہے کہ اب جو جن کو لے کے آئے تھے وہ ان سے خود تنگ ہیں انہیں نے دیکھ لیا کہ اگر سیلیکٹ بھی کرنا ہے تو کوئی اکل مند آدمی کو سیلیکٹ کریں ایسا کو سیلیکٹ نہ کریں کہ ملک کا بھی خانہ خراب ہو جائے کرپشن بھی آپ کی جو نعرہ مار کے آئے تھے تایمور صاحب وہاں سیونٹی سے لے کے ون پوینٹی ایت پہ لے کے چلے گئے ہیں وہ لغاری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں تایمور صاحب کہہ رہے ہیں آپ سے تایمور صاحب اگر پہلے سیلیکٹ کیے گے اگر خراب تھے تو آپ بھی سیلیکٹ ہونے کے انتظار میں ہے کیا نہیں جی ہم انشاءاللہ لیکٹ ہو گئے ہوں گے آپ نے اتنا ماشاءاللہ زبردست کام کیا ہے کہ آپ کے بدولت ہی ہر کسی کو ووٹ مل جائیں گے سوائے کہ پی ٹی آئی کے کوئی بچارہ غریب مسکین آدمی تو پھر سے یہ غلطی نہیں کرے گا پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کی جو آپ نے ان کا حشک ہو گیا ہے لغاری صاحب بات کر رہے ہیں جو بچارہ دن میں دو وقت کا کھانا کھاتا تھا اسے اب ایک وقت بھی نصیب نہیں ہوتا آپ کی بدولت جو لوگ بچارے لائف سیونگ ڈرگز لیتے تھے ان کو اپنے دھائی سو پرسٹ اپنے قیمتیں بڑھا دی ان کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے